نمازکو اور دوستو سوابت ہے آپ کا ہمارے چینل ڈیلی جی کے میں جس میں ہم لے کر آتے ہیں جنرل نور سے موشٹ امپورٹن ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں بھارت کے سب ہی اپراشت پتی انیس سو سینٹالیس سے لے کر کے اب تک جتنے بھی بھارت کے اپراشت پتی رہے ہیں وہ سب ہی ہم دیکھیں گے ان کا کارکال کب سے کب تک رہا تو یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے چینل پر پہلی بہر ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تو سب سے پہلے چلتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپراشت پتی کے بارے میں اپراشت پتی کیا ہوتا ہے اور ان کے کارکال وغیرہ سب کی جانکاری لیں گے تو سب سے پہلے ہے دیکھیں بھارت کا اپراشت پتی بھارت کے راشت پتی کا اپراشت پتی ہوتا ہے اور یہ کاریالہ وریتہ کے کرم میں دوسرے اسطحان پر اور راشت پتی پت کے اپترادکار میں پراثم اسطحان پر ہوتا ہے اپراشت پتی راج سبہ کے سبہ پتی کے روپ میں بھارت کی سنسد کا سدہ سے بھی ہوتا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جب کوئی ویدھیاک راج سبہ میں پیس کیا جاتا ہے تو یہ اپراشت پتی ہی تیہ کرتا ہے کیوہ دھن ویدھیاک ہے یا نہیں ہے اپراشت پتی کا چناؤ پرتک شروع سے ایک نرواشک منڈل کے سدہ سے دورہ کیا جاتا ہے جس میں سنسد کے دونوں سدنوں کے سدہ سے ہوتے ہیں نہ کی راج ویدھان سبہوں کے سدہ سے ہوتے ہیں چناؤ آنپاتک پرتینی دھت پرانالی دولہ اکل سنکرم نے یہ متوں کا اپیوک کر کے کیا جاتا ہے اور متدان بھارت کے چناؤ آیوک دوارہ گپت متدان کو پیوک کر کے کیا جاتا ہے سروپلی رادھا کشنان بھارت کے پہلے اپراشت پتی تھے اور انہوں نے راشت پتی کے روپ میں پد بھار گہین کرنے سے پہلے تیرہ مائی انیس سو باون سے بارہ مائی انیس سو بانسٹر تک سیوہ کی بھارت میں تیرہ مائی اپراشت پتی تیرہ ہے ٹوٹل اب تک تیرہ اپراشت پتی رہ چکے ہیں اور ورطمان میں جہپد وینکایا نائیڈو کے پاس ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں لسٹ کون کون سے راشت پتی اور ان کا کارکال کیا رہا تو سب سے پہلے جو اپنے اپراشت پتی تھے وہ تھے سرو پرلی رادہ کرسنین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سرو پرلی رادہ کرسنین پہلے اپراشت پتی تھے ان کا کارکال رہا تیرہ مائی انیس سو باون سے لے کر کے بارہ مائی انیس سو بانسٹر تک ان کا کارکال رہا ان کا جنم پانچ ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہوا تھا مدراز کمیلناڈو میں اس کے بعد اگلے جو اپراشت پتی رہے وہ تھے جاکر حسین ان کا کارکال رہا تیرہ مائی انیس سو بانسٹر سے بارہ مائی انیس سو سرسٹر تک ان کا کارکال رہا ان کا جنم آٹھ فروری اٹھارہ سو ستاندے میں ہائدر آباد میں ہوا تھا تیسرے اپراشت پتی رہے ویوی گری ویوی گری کا کارکال رہا تیرہ مائی انیس سو سرسٹر سے لے کر کے تین مائی انیس سو انہتر تک ان کا کارکال رہا اور ان کا جنم 10 اگست 1894 میں برحمہ بھر اوڑیسا میں ہوا چوتھے اپراشت پتی تھے گوپال سوروپ پاٹھک گوپال سوروپ پاٹھک جی کا کاریکال رہا 31 اگست 1989 سے لے کر کے 30 اگست 1974 تک ان کا کاریکال رہا اور ان کا جنم 26 فرولی 1896 میں بریلی میں ہوا تھا پانچویں جو ویس پریزیڈنٹ پانچویں اپراشت پتی تھے وہ تھے بی ڈی جٹی بی ڈی جٹی کا کاریکال رہا 31 اگست 1974 سے لے کر کے 30 اگست 1989 تک ان کا کاریکال رہا اور ان کا جنم 10 ستمبر 1912 میں بینگلو میں ہوا تھا چھٹویں اپراشت پتی ہیں محمد حدایت اللہ چھٹویں اپراشت پتی تھے محمد حدایت اللہ ان کا کاریکال رہا 31 اگست 1989 سے 30 اگست 1984 تک ان کا کاریکال رہا اور ان کا جنم 17 دسمبر 1905 میں بینگلو میں ہوا تھا ساتھویں اپراشت پتی ہیں راما سوامی وینکٹ رامن راما سوامی وینکٹ رامن ان کا کاریکال رہا ہے 30 اگست 1984 سے لے کر 24 جولائی 1987 تک ان کا کاریکال رہا اور ان کا جنم 4 دسمبر 1910 میں ہوا تھا سنکر دیال سرمہ آٹھویں اپراشت پتی تھے سنکر دیال سرمہ ان کا کاریکال رہا 3 ستمبر 1987 سے 24 جولائی 1992 تک ان کا کاریکال رہا اور ان کا جنم 19 اگست 1918 میں بھوپال میں ہوا تھا جو نویں اپراشت پتی تھے وہ تھے کر نارائنن اور ان کا کاریکال رہا 21 اگست 1992 سے 24 جولائی 1997 تک ان کا کاریکال رہا اور ان کا جنم 4 فروری 1921 میں ہوا تھا دسویں جو اپراشت پتی تھے وہ تھے کرسن کانت دسویں اپراشت پتی کرسن کانت ہیں ان کا کاریکال رہا 21 اگست 1997 سے لے کر کے 27 جولائی 2002 تک کیسن کانت جی کا کاریکال رہا اور ان کا جنم 28 فروری 1927 میں ہوا تھا گیارہ میں اپراشت پتی تھے بھائروں سنگ سے خاوت بھائروں سنگ سے خاوت ان کا کاریکال کہاں تک رہا ان کا کاریکال 19 اگست 2002 سے لے کر کے 21 جولائی 2007 تک ان کا کاریکال رہا اور ان کا جنم 23 اکٹوبر 1923 میں ہوا تھا بھائروں اپراشت پتی تھے محمد حامد انساری محمد حامد انساری بھائروں اپراشت پتی تھے اور ان کا کاریکال رہا 11 اگست 2007 سے لے کر کے 10 اگست 2017 تک ان کا کاریکال رہا اور ان کا جنم ایک اپریڈ 1937 میں کولکاتا میں ہوا تھا اور لاسٹ میں 13 اپراشت پتی ہیں ابھی جو حالے میں ہیں وینکایا نائیڈو ان کا کاریکال 11 اگست 2007 سے ابھی تک جاری ہے اور ان کا جنم ایک چولائی 1999 میں ہوا تھا تو یہ سبھی لسٹ تھی یہ سبھی جو بھی اب تک وائس پریزیڈنٹ اپنے انڈیا میں رہ چکے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل پر پہلی بیال آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اس کی پیڈے فائل ٹیلیگرام پر مل جائے گی تو آپ ٹیلیگرام سے جا کر پیڈے فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ریوائز کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو سبھی پیڈے فائلز مل جائیں گی تو جوڑے رہے ہمارے ساتھ ملتا ہے سوینہ سٹوڈیو میں دھانیواد